بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز یہاں پر ہم کریں گے 6.19 question student جتنے بھی ہم نے اس question اس exercise میں جتنے بھی ہم نے question کیے ہیں اور جتنے بھی ہم نے کرنے ہیں ان سب سے جو technical question ہے وہ 6.19 ہے یہ میں سے important تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کافی technical question آپ کو یہاں پر لگے گا کہی teacher کیا کرتے ہیں question solve کر کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس طرح آگیا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تک میں question خود نہ solve کروں تو مجھے بھی چین نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ solve کیا کریں ہمارے پاس دیکھیں کہتا ہے کہ joker card ہیں اور جو seven other card ہیں تو ہمارے پاس total card کتنے ہوگئے eight اب دو ہی ہمارے پاس player ہیں ڈیک کو کھیلنے والے یعنی کہ تاش کو کھیلنے والے انہوں نے eight card select کی ہیں دونوں نے مل کی اب next ہم سے کیا پوچھ رہا ہے کہتا ہے کہ five card جو ہیں a نے select کی ہیں b نے three card select کی ہیں تو یہ total کتنے ہوگئے ہمارے پاس eight total لگا دیں یہاں پر eight ہے تو اب ہم سے دیکھیں کہ آپ پوچھ رہا ہے ہمیں کہہ رہا کہ آپ نے probability find کرنے ہی ہے کہ b کے پاس joker ہے sorry a کے پاس joker ہے اب میں آپ کو یہ بھی probability find out کرنا بتاؤں گا اور b کے پاس اگر joker آنے کی probability پوچھ لے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اب یہاں دیکھیں ہیں ہمارے پاس جتنی بھی ڈیک ہے یہ والی یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیک ہے اس ہماری پوری ڈیک کے اندر دو joker cards ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ڈیک نیو لیتے ہیں تو اس میں two joker cards ہوتے ہیں اب کہتا ہے کہ ان میں سے ایک joker card ہے باقی seven کوئی اور ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کون کون سے ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں seven اور card رکھ لیتا ہوں یہ میرے پاس seven اور cards ہیں ایک ان میں سے joker ہے اب ہمیں کیا کہہ رہا ہے آپ نے دیکھیں میں شروع ہے میں آپ کو practically کرواتا ہوں teacher practically نہیں کرواتے میں نے جتنے دیکھے ہیں teacher جتنے میں نے meetings trend کی ہیں ان میں دیکھا ہے کہ teacher جتنے بھی ہیں یہ آپ کو practically نہیں کرواتے میرے پاس ڈائیس ہے میرے پاس kain ہے میرے پاس ڈیک ہے میرے پاس ساری چیزیں میں آپ کو practically بھی کر کے بتاتا ہوں تو یہاں دیکھیں اگر میں college ہوتا آپ کے پاس آپ میرے پاس پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کو balls ڈرانڈ کرنا بھی بتا دیتا وہاں میرے پاس بولز بھی ہیں لیکن یہاں میں آپ کو وہ ریپریزنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ہوم پہ گھر پہ بنا رہے ہیں اپنے یہ لیکچرز تو یہاں میرے پاس جتنی چیزیں اویلیبل ہوں گی میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی کروں گا تو سیون کارڈ یہ والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا ایک جوکر کارڈ ہے چلی ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہو گئے ایٹ کارڈ ہو چکے ہیں اب نیٹس آجاتی ہے دو پلیئرز کی بات دو پلیئرز ہیں سمجھیں آپ ہی دو پلیئرز ہیں آپ کے کلاس کے فرسٹریئر کے تو ان میں سے ایک نے کارڈ سیٹ کی ہے کتنے کی یہ فائیو بی نے کتنے کی یہ تھی دی اب ہم سے کیا پوچھ رہا ہے آپ نے پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے کہ بی کے پاس وہ جوکر گیا پرابیلٹی پی آف اے سوری اے کے پاس ہے اے ہز جوکر اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس مان لیں کہ ایک اے اے مین ہے اس نے فائیو کارڈ سیٹ کی ہے فور اینڈ فائیو ٹھیک ہے تو یہ باقی جو ہیں تو کارڈ سوری تھری کارڈ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بی نے سیٹ کی ہے یہ اے نے سیٹ کی ہے یہ بی نے سیٹ کی ہے کہتا کہ اے کے پاس جوکر ہے تو اس کی پرابیلٹی کیا ہوگی اب یہ کے پاس دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جوکر ہے ٹھیک ہے اے کی پرابیلٹی کیا ہوگی ہمارے پاس ان نورمل کنڈیشن میں تو اے کے پاس کارڈ ٹوٹل دیکھ لیں کتنے ہیں اے کے پاس ٹوٹل کارڈ ہے فائیو فائیو میں سے جوکر کتنے ہمارے پاس ٹوٹل جوکر ہے یہ ایک ان فائیو میں سے ایک جوکر ہے لیکن بی کے پاس تو وہ جوکر نہیں جا سکتا بی کے پاس کتنے کارڈ ہیں تھری ہیں تھری میں سی زیرو ڈالیں گے یہاں پر یہاں جگہ ایٹ سی وان آ جائے گا کیوں ٹوٹل ہمارے کارڈ کتنے ہیں ایٹ ہیں ان میں سیلیکٹ کتنا کرنا ہے ایک پر میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ سے بڑھا کر کے فائیو وان فائیو میں نے کیوں لکھا فائیو لکھے اے کے اے کے پاس ایک جوکر کارڈ ہے اس نے خود کہا ٹھیک ہے جوکر کارڈ کو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہم نے پرویلٹی فائنڈ کرنے ہیں ان میں ہمیں سیون کارڈ دی ہے ان میں سے ایک ہی جوکر اب ایک جوکر اے کے پاس چلا گیا اب بھی کے پاس کیا جوکر رہے گا کوئی بلکل نہیں رہے گا بھی کے پاس تری کارڈ تھے ان میں سے کوئی بھی جوکر نہیں ہے اب ٹوٹل کارڈ کیتنے ہیں ایٹ سی وان آپ سی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی اگر آپ میرے پریویس قیسچن دیکھتے آئے ہیں تو میں نے آپ کو کافی کچھ بتایا ہوا ٹھیک ہے تو اب ان کی فائنڈ اوٹ کریں گے پرویلٹی ایک دوسرا میتھڈ بھی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر ڈسکس کروں گا فائیب سی وان تجھے آ رہا ہے ہمارے پاس فائیب ڈیوائیڈ بائی ایٹ سی وان ایٹ سی وان کریں گے تجھے بھی آپ کے پاس وان آ جائے گا اے سوری ایٹ آ جائے گا ایٹ سی وان آ گیا ہمارے پاس ایٹ فائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایٹ یہ پرویلٹی ہے جوکر کی کس کے جوکر کی کے اے کے پاس جوکر ہے اب نیکس آ جائیں ایک اور میتھڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سوری انڈی یوز کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کی بوک پر دیکھتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں لیکن میں دونوں میتھڈ سے کروا دیتا ہوں جس کو جتنا آسان لگتا ہے وہ اسی سے کر لیتا ہے اب دوسری پرویلٹی ہمارے پاس کیا بن سکتی ہے دیکھیں ہمارے پاس کارڈ کتنے ہیں ٹوٹل ایٹ ٹھیک اس کا میتھڈ یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے پہلا میتھڈ یوز کیا وہ کون سا تھا وہ ہم نے پلیئر کے اکورڈنگ یوز کیا لیکن دوسرا سیکنڈ میتھڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے کس کے اکورڈنگ چوز کرنا ہے یا آپ نے چوز کیا ڈیک کے اکورڈنگ یعنی کہ آپ کے پاس جو کارڈ تھے ان کارڈ کے اکورڈنگ آپ نے یہ والا میتھڈ سیلیکٹ کیا اب یہ میتھڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ والا ہمارے پاس کتنے کارڈ تھے یہ والے 3 کارڈ تھے اور یہ ہمارے پاس کتنے تھے یہ 5 کارڈ ہیں اب یہاں دیکھیں اے کی پرویبلٹی فائنڈ کرنے پرویبلٹی آف اے یہ ہے جوکر ٹھیک ہے اب اے کے پاس کتنے کارڈ ہیں سوری 5 سیلیکٹ کرنے ہاں 5 ہی اسے سیلیکٹ کیے ہیں اب 1 میں سے جو ہمارے پاس جوکر ہے کہ وہ بھی اے کے پاس ہے 1 بائی 1 آجائے 1 سی 1 دوسرے نمبر پر ہمیں کہہ رہا کہ جو باقی ہیں 7 کارڈ ٹوٹل کتنے ہمارے پاس وہ ڈیوائیڈ پر لکھتے ہیں ان میں سیلیکٹ کتنے کی ہے اے نے 5 اب 1 جو ہمارے پاس جوکر کارڈ تھا وہ جوکر کس کے پاس ہے اے کے پاس اب دوسرے باقی کتنے بچے 7 کارڈ 7 میں سے باقی سیلیکٹ بھی تو ہونے ہیں نا باقی 4 بھی سیلیکٹ ہونے ہیں یہ اس نے اکٹھے ہی رکھ لیے یہ جتنے کارڈ تھے یہ اکٹھے ہی رکھ لیے اور کہہ رہا کہ ان میں سے جو 1 کارڈ ہے وہ ہمارے پاس کونسا ہے جوکر کارڈ ہے باقی بچے 7 کارڈ 7 میں سے باقی جو ہیں 4 ردر کارڈ ہی آئیں گے کیونکہ ہم نے ڈیک کو ایسے کر کے 5 کارڈ نکال لیے ٹھیک ہے تو اب مجھے نہیں پتا ایک تو جوکر ہے لیکن چار دوسرے بھی تو آئیں گے نا ٹوٹل ہم نے 5 تو لازمی سیلیکٹ کرنا ہے اب یہ بھی آپ فائنڈ روٹ کر سکتے ہیں وان سی ون آ جائے گا سیون سی فور دیکھنے کتنا آ رہا ہمارے پاس تو یہ آ رہا ہے 35 35 ڈیویڈ بائی ایٹ سی فائیو دیکھ لیں 56 آ رہا ہے ٹھیک ہے 35 کو 56 پہ ڈیویڈ کریں گے تو آپ کے پاس انسر آ جائے گا 5 ڈیویڈ بائی ایٹ ٹھیک ہے بلکل جس طرح میں نے اس سے پیچھ لے question میں آپ کو method بتائے وہ ہی اس کو کہنا shift press یہ آپ کے پاس آ جائے گا answer point میں اب آپ نے کیا کہنا shift press کرنا دوسرے نمبر پر ڈی سی ویالا button تو آپ کے پاس 5 ڈیویڈ آ جائے گا جو divide ہو کے point میں آ رہا ہے اس کو خود خود بٹے میں convert کر دے گا اب آپ کو ویڈیو کر سکتے لگے comment section میں بتائیے گا لیکن میں میں نے آپ کو ایک اور method بھی بتانا ہے next ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر وہ پوچھ لے کہ b کے پاس joker ہے let us دیکھیں کتنا ہی ہمارے پاس important question بان رہا ہے یہ let us b has joker اب b نے کتنے select کیے تھے b نے select کی تھے 3 3 میں سے 1 آ جائے گا اس کے پاس joker ہے joker total کتنے card میں ہمارے پاس یہ جو 8 card ہے ان میں کتنے joker ہیں 1 ہے تو باقی جو ہمارے پاس 5 card ہے ان میں joker نہیں آئے گا تو یہ آجے گا کہ ہمارے پاس total probability 5c 1 ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بھی آپ اسے solve کر سکتے ہیں تو اس کا انصر بھی دیکھنا ہے یہ technical question ہے یہ میں آپ کو additional کرا رہا ہوں لیکن یہ یہاں تک ہے ہمارے پاس question جو solve ہو چکا لیکن یہ additional یہ آپ کی knowledge کے لئے کروانا ہوں 3c1 3c1 ہمارے پاس 3 آ جائے گا 8c1 آ جائے گا 8 3 by 8 یہ b کے پاس joker کی probability ہے اب آپ کو ویڈیو کیسے لگیں میرے آپ نے یہ جو دیکھے card دیکھیں آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو کمنٹ سیشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل کے نیو میں بینا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگبان